حباز شریف خطاب کر رہے ہیں اور میرے انتہائی قابل احترام ملک عبرار صاحب دانیال عزیز صاحب شیخ خرسلان صاحب اور دیگر تمام اسلامباد اور اولپنڈی کے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں تعلیموں السلام علیکم آج الحمدللہ یہاں پہ بہت عوامی اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں تفصیل آپ نے جانی اور یہ جو سڑک جو کہ جیوٹی روڈ سے مل جائے گی اور اس کے علاوہ اسکندر آدم روڈ اور بیس ارب روپے کا دہی ترقیاتی اور خوشحاری کا پیکج اور سویٹ ہوم کے ادارے کے لیے بہت شاندار کوچس یہ تمام اقدامات اسلامباد اور ملکہ علاقوں کی ترقی اور خوشحاری کے لیے کیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے جو ماضی کی جو سسرفی بلکہ مجرمانہ غفلت سے کئی سار اسلامباد شہر اور دہی علاقوں کے لوگ محروم رہے وہ اس ایک سال کے جو کہ ایک لحاظ سے ایک طفانی سال تھا بہت شدید طفان آئے پچھلے سال سیاسی حلچل مچائی گئی کہ پاکستان کو دی ریل کیا جائے پاکستان کو غیر مستاقم کیا جائے سادشے کی گئی اور امریکہ نواز حکومت کا الزام لگایا گیا پھر بلاخر نو مئی کو ان کی سادش اور ملک دشمنی انتہاؤں کو چھو گئی اور وہ کام ہوا جو کہ دیکھتی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں تھا جو دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے باوجود آپ نے شیمن سی ٹی اے موجودہ بلوچ صاحب نے اور ان سے پہلے پہ جو تھے اور اسلام آباد اور اول پرنے کی قیادت اس میں خاص طور پر ہنیف عباسی صاحب نے اور ساتھیوں مل کر جو دن رات محنت کی ہے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا خدمت کا آپ نے آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے جس کے لیے یہاں کے عوام سالہ سال سے منتظر تھے نواز شریف کے دور کے اختتام کے بعد ہر چیز ذمہ بوس ہو گئی تھی یہاں پہ میں شیمن ایف ڈیویو تشریف فرما ہے ایف ڈیویو سے اور ایم لسی سے مرات تعرف انیس سو ستانوے سے ہوا وہ زمانہ تھا جنرل کرامت کا وہ چیف آمی سٹاف تھے میں نے ان کو گزارش کی جب میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نواز شریف نے آپ نے مجھے خادم منتخب کیا ان کو گزارش کی کہ آپ اینل سی اور ایف ڈیویو کو اجازت دیں کہ وہ لاہور شہر سے اور پھر دوسرے شہروں میں سڑکوں کا تعمیر کا کام شروع کریں انہوں نے کہا کہ شیمر صاحب یہ ایف ڈیویو انیل سی شہروں میں کام نہیں کرتے یہ ہم ہائی ویس وہ بناتے ہیں باہر کے اب ان کی مہربانی انہوں نے یہ اجازت دی آپ یقین کریں کہ وہاں سے میرا یہ تعلق بنا اور لاہور کی آج بھی بعض سڑکیں وہ مرمت کے بغیر یا معمولی مرمت کے بغیر وہ چل رہی ہیں وہ ایف ڈیویو اور انیل سی کی شبانہ روز شفاف دیانتداری اور محنت سے بنی تھی اور یقین کریں کہ مجھے وقت آج بھی یاد ہیں ان کے ایک کرنل تھے کیا نام تھا ان کا کرنل شاہد اور بعد میں وہ برگیڈر ہو گئے تھے بلکل صبح چھ وجہ گزرتا تھا وہ موجود ہوتے تھے رات گیارہ وجہ گزرتا تھا وہ موجود ہوتے تھے یہ مین بلیوارٹ کی بات کر رہا ہوں یعنی اپنے ہاتھوں سے وہ شخص نئے ہیں کل شاہد نے فرقے بنائی وہ الحمدللہ میں خیال آیات ہیں پھر وہ برگیڈر ہو گئے اور جب میں جلاوتی سے واپس آیا تو میری پرسیال کورٹ میں میری ان سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی دوزار آٹھ میں جب میں دوبارہ اللہ نے مجھے وزیراعلا منتخب کیا تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا میار کام قائم کیا کہ پرائیوٹ سیکٹر کو ہوش آ گیا اور چوری چکاری ختم ہو گئی اور ایک کامپیٹیشن بنا ریسٹ اس ہسٹری آج ڈی جی ایف ڈی بیوٹ سیکھ فرمائے ہیں میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اسی میار کو واپس لے کے آئے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن میرا یہ میرا یہ خواب ہے کہ اینل سی اور ایف ڈی بلیو وہی ستانوے کا موڈل اگر آئے گا تو پورا پاکستان اچھ اچھ کر اٹھے گا ان میں کپیسٹری بھی ہے ان میں وہ اپنا ان میں وہ ہنر بھی ہے مشینری بھی ہے ایکسپرٹیز بھی ہے اور یہ سڑکیاں بنا رہے ہیں میں ابھی باکو ہو کے آئے ہوں اور میں وزیر داخلہ کو گزارش کروں گا کہ وہ فل فور اپنے ٹیم باکو لے کے جائیں میں سمجھتا تھا آپ یقین کریں کہ لاہور جو ہم نے بنایا تھا وہ شاید ساؤت ایشیا میں ایک بہت شاندار شہر بن گیا ہے سڑکات کے حوالے سے باغات کے حوالے سے لینڈسکیپنگ کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازربائی جان کو تیل کے زخائر سے مالہ مال کیا ہے اور قدرتی اور گیس دیئے ہر چیز دیئے ان کو بہت ان کی عبادی چھوٹی ہے ایک کروڑ کی عبادی ہے ہمارے ملکی عبادی بائیس کروڑ کی ہے لیکن باکو شہر دیکھنے والا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ان کے سڑکوں پہ چلیں تو اگر آپ چائے کا کپ پی رہے ہیں ہاتھ میں آپ کے پاس چائے کا کپ ہے یا پانچ کے گلاس ہے تو مجال ہے وہ کپ میں ذرا بھی تغیانی آئے اتنی سموت سڑکیں ہیں لینڈسکیپنگ دل باغ باغ ہو گیا ایسے شاندار باغات بنائے اتنے پھول اور انہوں نے وہاں پر لینڈسکیپنگ کی ہے تو رانہ صاحب آپ چیمن سیڈیو کو لے کے جائیں وہاں پر اور کسی اور کو میں ساتھ لے جائیں جو کا ایکسپورٹ ہے اس میں اور دیکھیں میں نے وہاں پر ان کو گزارش کی تھی پریزنٹ اپنے بھائی وہاں کی صدر کو کہ میں اپنے ٹیم بجواؤں گا یا آپ اپنے ٹیم بجوائیں ہمیں کیونکہ جہاں سے ہونن ملتا ہے جہاں سے تحضر بہ ملتا ہے لینا چاہیے اور یہ تمہارے بھائی دوست ممالک ہیں ان سے تو وہ پاکستان کے لیے ہر چیز وہ کرنے کے لیے تیار جب سیلاب آیا تھا تو ازربائی جان نے پاکستان کو پانچ ملین ڈالر کی انہوں نے کیش کران دی تھی اور اس کے علاوہ سمان اور بھی بجوائے ہوگا اور پاکستان کا ازربائی جان گزتہ ترکی ہے بہت قریبی تعلقات ہیں تو آپ ابھی فوراً تشریف لے جائیں دو دن کے لیے جب بجوٹ ہو جائے آپ جائیں اور وہاں سے ان کو دعوت دیں ان کے ایکسپرٹس آئیں حنیف عباسی کو بڑا شوق ہے یہ پھل بھٹے لگانے کا لیکن باقو جائیں گے تو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو تارے نظر آ جائیں گے یقین کریں یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن جب آپ وہ دیکھیں کہ تو کوئی کوئی کمپیرزن نہیں ہے تو جتنی محنت آپ کریں گے جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا اب وہ اس کا میٹھا ہوگا اس کا حضر تو میں آج آپ نے میرے بارے میں اوران سلام میرے بارے میں جو کلمات کہے میں اس کا اہل تو نہیں ہوں ایک خداکار انسان لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری حوصلہ افضائی کی حمد افضائی کی یہ سال جتنا میں نے کہا ہے کہ ایک انتہائی یعنی ایک طفانی یہ سال تھا ہر لحاظ سے اس کی بات میں نے مختصر کی ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان ضرور قائد کا پاکستان بنے گا آج ابھی آج چبہ میں نے چین کے ساتھ ہم نے ایک اور یعنی یعنی ایٹ پی طوانائی سے چلنے والا بجلی کا منصوبہ اس کے اوپر ہم نے آج صبح موہدہ کیا ہے یہ تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر سے اس کے پر لاغت آئے گی نواز شریف کا یہ بیزن تھا انیس سو نوے میں میاں نواز شریف چین گئے تھے اور وہاں پر نیوکلر وہاں پر نیوکلر طوان طوانائی کا ایگرمنٹ کیا تھا اس کے بعد نواز شریف کے دور میں یہاں پر ایٹ بھی یہ پلان لگے جو بجلی پیدا کرتے ہیں چشمہ میں بھی کراچی میں میں خود اس کا ایک کا افتا کر کے آیا ہوں اور آج جو معایدہ ہوا ہے یہ سننے مری بات ہے چین پاکستان کا یاد رکھنا مری بات یہ کبھی بھولنا نہیں چین پاکستان کا وہ دوست تھا جو کبھی برے وقت میں نہ کبھی اس نے پاکستان کو چھوڑا نہ کبھی چھوڑے گا انشاءاللہ سعودی ارابیہ بھی اسی طرح پاکستان کا بہترین اسلامی برادر دوست ہے ملک ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کی کسی شرط کے بغیر بلا مشروط مدد کی جس طرح چین پاکستان کی مدد کرتا ہے یو ای ہے پاکستان کا ایک برادر دوست قدر ہے پاکستان کا برادر ہمارا دوست آج جو معجدہ ہوا ہے وہ قیمتیں انہوں نے نواز شریف کے دور کی دوزار سترہ کی قیمتیں نہ صرف انہیں کو قائم رکھا کیونکہ ان چار سالوں میں امران نیازی نے ہر چیز چین کے حوالے سے تھپ بند کر دی تھی الٹے الزامات لگائے یہ کیمرہ ہے لائک جا رہا ہے میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ عرف عام میں یہ بات چلائی کہ شہواز شریف نے جو سی پیک کے جو معجدے تھے پنتالیس فیصد کمیشن کھائی اندازہ کرے کہ ایک چین کی تیس حرب دورر کی یہاں پر سرمایہ کاری ہوئی اس کو بجائے شکریہ دا کرنے کہ چین کے اوپر بدترین گھٹیا بے بنیاد الزامات لگائے گئے پاکستان کی بے توکیری کی اگر میں نے خدا نہ خواستہ پنتالیس فیصد اور یہ میں نہیں کہہ رہا اسلامباد میں بعض لوگ آج بھی موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ مجھ پر پنتالیس فیصد کمیشن کھانے کا کک بیک سال الزامات لگائے گئے تو آج اگر خدا نہ خواستہ اس طرح ہوتا تو پر چار سال جو مجھے جیلوں میں گھماتے رہے عمران نیازی کبھی کسی کیس میں کبھی کسی کیس میں کسی اور میں تو بے بات سننے میں بات کر رہا ہوں تو خدا کا شکر ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا آج چین کی کمپنی جو کہ سرکاری کمپنی ہیں انہوں نے میں نے انہوں سے درخواست کی احسن اقبال صاحب نے بڑی محنت کی اپنا فرہنس مصر نے بڑی کوشش کی احسن اقبال صاحب ٹیم کو لے کر وہ چائنہ گئے اور پھر ہم نے آج نہ صرف انہوں نے دوزار سترہ کی قیمتیں بڑھائی نہیں تمام تر افراد زر زر کے باوجود انفلیشن جو بڑی ہے ان چار پانچالوں میں اور خاص طور پر ہمارا روپیہ بھی ڈیویلی ہوا دنیا میں افراد زر بے پناہ ہوا چین نے نہ صرف قیمت نہیں بڑھائی بلکہ میری درخواست پر تیس ارب روپیہ کی انہوں نے قیمت کم کر دی میرے مزرگوں اور بھائی اور بہنوں یہ قصہ میں نے خود نمائی کے لیے نہیں سنایا آپ کو کہ میری آپ تعریف کریں یا میں میں تو ایک خداکار انسان ہوں اللہ نے اتنی بڑی عزت دی ہے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے کہ اگر اس کو ہم نبالیں محنت امانت اور دیانت کے ساتھ تو یہی شاید ہماری آخرت کا سامان بن جائے گا میں نے یہ مثال اس لیے سنائی ہے کہ قومیں اس طرح بنتی ہیں کہ ایک ایک پائی قوم کی بجائے جائے دن رات امانت اور دیانت کے ساتھ محنت کی جائے نواز شریف کے دور میں بیس بس گھنڈے کی جس طرح رانہ سرانولہ نے کہا کہ لوٹ سنیم ختم ہوئی ایسے نہیں ہوئی تھی چینی سرمایہ کاروں نے بھی یہاں پر بجلی کے منصوبے لگائے نواز شریف نے خود اپنے وسائل سے پانچ ہزار میگا وارٹ کی الین جی کی جو منصوبے لگائے بجلی کے تب جا کر یہ بیس بس گھنڈے کی لوٹ سنیم ختم ہوئی وگنہ ہماری سرات زرد ہو گئی تھی ہماری سنتوں کی چمنیوں سے ہماری نکلنا بند ہو گیا تھا اور پاکستان کی بھار عالمی منڈیوں میں کہتے تھے کہ پاکستان سے سامان نہیں خریدنا وہ تو بنائے نہیں سکتے وہاں پر لوٹ سنیم ہے میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں آج میں آپ کو خطاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اس ملک میں اس قوم میں بڑی جان ہے بڑی جرت ہے بہت یہ جری قوم ہے بڑے زبردست ازہان ہیں ڈاکٹرز ہیں ایجنئرز ہیں فوجی ہیں پولیٹیشنز ہیں ایکسپرٹس ہیں بیروکریٹس ہیں کیا کچھ نہیں ہمارے پاس زمین ہے پہاڑ ہے دریا ہے ذرخیز زمین ہے کمی ایک بات کی ہے وہ ہے the will to do کام کرنے کا مہمم ارادہ اگر آج بھی ہم یہ اپنے آپ یہ وعدہ کر لیں کہ ہم نے مل کر اپنے اختلافات کو ختم کر کے اور فتنہ سازی کو اور سازشوں کو دفن کر کے اگر ہم ایک قوم کی طرح آگے بڑھیں تو یقین کریں کہ وہ سفر جو بہت ہم اس میں پیچھے رہ گئے جب میں ہندوستان کی خبریں پڑھتا ہوں تو دل کو سچی بات بیڑی تقریف ہوتی ہے یہ وہی ہندوستان ہے جب انیس سو نوے میں ہندوستان جب نواز شریف پہلی مرتبہ وزیراعظم بنے تو ہندوستان کا جو جو روپیہ تھا وہ پاکستان کے روپیہ کے مقابلے میں اس کی قدر کم تھی بلکہ آدھی آدھی ساہی تقریف سنجا ستاب لحظہ کر رہے ہیں وزیراعظم میاں شہباز شریف تقریف سے خطاب کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کا انتہائی اہم دوست ہے سعودی ربی پاکستان کا بہتین اور بڑا دوست ہے مشیل وقت میں ان ممالک نے ہمارا ساتھ کیا چار سال ہمیں جینوں میں رکھا گیا ہمارے خواب سازشے کی گئی اس قوم کو بنائیں گے پاکستان کو بنائیں گے حقیم بنائیں گے قربانیاں دیں گے میاں نواز شریف کے دور میں جو کام ہوئے وہ آج تقائم ہیں اس کے علاوہ گزشتہ چار سال میں کچھ نہیں ہوا ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ اسلامباد میں جو ترقیاتی کام اب ہونا اگر ہی پہلے ہو جاتے تو ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چین نے ہمارا ایک مطبع پھر ساتھ دیا دوہزار سترہ کے جو اور آپ سب کو شہباز دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں آگے بڑھیں اور پاکستان کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں دھام لیں اور اس کو آسمانوں تک لے جائیں یہ مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں پاکستان پاکستان قائد آزم چار سال مجھے جینو میں رکھا گیا ثابت کچھ نہیں گر پائے صرف انتقام کی سیاست کی گئی میاں نواز شریف کے دور میں جو ترقی ہوئے وہ آج تک قائم ہے میاں شباز شریف اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے تک قائم ہے